لوگوں میری بات یاد رکھنا اگر لاہور میں پوریوں والا ہے تو وہ ہے صادق پوریوں والا جب سے پاکستان بنا یہ بندہ ریلوے روڈ پہ صادق پوریوں والا مشہور ہے جو دیسی گی میں پوریاں اور ساری چیزیں اس کی دیسی گی سے تیار شدہ ہوتی ہیں اور دیسی گی بھی اچھے والا کمال پوریوں کی گرنٹی ہے ٹیسٹ کی گرنٹی ہے بس اس سے کہہ دینا پوریوں میں سے جب یہ نکالے تو تیل زیادہ زیادہ نکال دے اس کو تھوڑا سا ڈرائے کر کے آپ کو پوریوں کو دے نہیں تو یہ آئلی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ دیسی گی میں ہوتی ہے اور اتنی اچھی پوریاں آپ کو کھا کے آپ کا نہ جلن نہ تضابیت اور کوئی مسئلہ مسائل نہیں یہ ہے اس کی کیمے کی ٹکی اور یہی حال ہے اس کی کیمے کی ٹکیہ کا یہ دو آنکھیں جو اوپر بنائی ہوئی ہیں یہ مت سوچیں کوئی سپیشل چیز ہے پتہ نہیں کیا دیکھ رہی ہے ٹکیہ یہ ہے کیمے والی اور چکن والی اس نے الہدہ الہدہ کیمی ہے اور اتنا ٹیسٹی کیمے کی ٹکیہ ہے اور ہاں سب سے ضروری بات سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور فالو کر دینا یہ حلوہ مزے دار یمی یمی حلوہ جب آتا ہے مزہ آیا تھا یہ دیکھیں یہ پوریوں میں اس تیل نکال رہا ہے اور یہ آپ نے اسے کہنے کہ زیادہ ڈرائے کر دیں یہ پرائز لسٹ تھی دو سال بعد نہ پہنچ جائے گا اس لیٹ پر لینے کے لیے یہ آیا میرا ناشتہ گرم گرم مزہ آ گیا اتنی اچھی پوریاں اور حلوہ آپ جائیے ایک دفعہ جائیے ریلوے روڈ پہ ہے اندرون لاہور کی شان ہے یہ یہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا یہ میں کھاتے ہوئے اور اتنا اچھا اور لذیذ حلوے کے ساتھ ٹیسٹ میں آپ کو بتانے سکتا بچوں کو بھی کھلائیں فیملی کو بھی لے کے جائیں بہت اچھی چیز ہے اور سارے پورے لاہور میں مشہور ہے اور یہ اینڈ میں لسی کا ٹچ ایک چیز کی گرنٹی دے سکتا ہوں جو ریکومنڈ کروں گا وہ ٹیسٹی ضرور ہوگا آپ دیکھئے گا اور جائیے گا ضرور